بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج جنرل قمر جوید باجوا صاحب چھ سال بطور آرمی چیف اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد ریٹائٹ ہو چکے اور آج کے بعد ان کو جنرل ریٹائٹ قمر جوید باجوا لکھا جائے گا جنرل ان کے نام کے ساتھ رہے گا تاہیات لیکن ریٹائٹ بریکٹ میں آر انگلش میں اور ری جو ہے اردو میں وہ لکھا جائے گا جنرل آسیم منیر پاکستان کے افواج کے اگلے تین سال کے لیے آرمی چیف ہوں گے جنرل آسیم منیر کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا ویسے تو بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کو پچھتر سالوں سے ہمیشہ ہی چیلنجز کا سامنا رہا ہے لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو وہ سیاست کے حوالے سے ہو وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہو وہ کسی بھی حوالے سے فورن پالیسی کے حوالے سے دیکھ لیں سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں تو جو چھے چیزیں میں نے نوٹس کی ہے جو ڈسکس بھی کی جا رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں ویسے تو بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں لیکن چھے ایسی چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرنا لازمی ہے اور یہ وہ چیلنجز ہیں جو آرمی چیف کو افواج پاکستان کے ادارے کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے اور اگر اس سے نمٹ لیتے تو انشاءاللہ پاکستان کا جو اگلا آنے والا مستقبل ہوگا وہ کچھ بہتر ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دو دن میں ان چیلنجز سے نمٹا جا اور پاکستان جو ہے خوشحال ہو جائے یہ خواب ہمیں پہلے دکھائے جاتے تھے جب سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا دو چار اینکرز ہوا کرتے تھے یا دو چار ٹی وی چینلز ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے چلے اب بات کرتے ہیں ان چیلنجز کے بارے میں نمبر ون جو ہے میری نظر میں جو سیاسی تنازات ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اپریل کے بعد بلخصوص بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں دوزار اٹھارہ کے بعد جو متنازہ الیکشن تھا اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی یعنی مسلم دیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جمعہ علماء اسلام این پی جتنی جماعتیں تھی ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا وہ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے بلکہ الزام لگا رہے تھے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس میں ملوث رہی ان کا کردار رہا اور اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہونے کی وجہ سے جو ہے عمران خان کو فائدہ دیا گیا اور ان کو وزیرعظم بنا دیا گیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کہی نہ کہی جو ہے انوالمنٹ کر رہی ہے اور کچھ جگہ وہ ہم نے دیکھا کہ بہت کھل دل کے انوالمنٹ فوج کر رہی تھی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل دوہزار میں دوہزار بائیس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے تو عمران خان پوڈیشن میں آ جاتے ہیں اور وہ یہی الزامات لگاتے ہیں جو عمران خان پر الزامات لگ رہے تھے کہ وہ سیلیکٹڈ ہے تو عمران خان جو موجودہ حکومت ہے یعنی شباز شریف کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کو وہ امپورٹڈ حکومت کے نام سے مخاطب کرتے رہے تو انوالمنٹ سیاست میں پاکستان کی فوج کی رہی ہے اور بہت بڑا گیپ بن چکا ہے عوام کے درمیان عوام سے مراد یہ نہیں کہ ساری جماعتیں جو پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی بڑی پارٹی ہے اس وقت دو صوبہ میں ان کی حکومت ہے کروڑ سے ابب ان کے ووٹرز ہے سپورٹرز ان کے الگ ہے تو ڈیڑھ دو کروڑ لوگوں کو سیٹسفائٹ کرنا عوام کے اور فوج کے درمیان میں تعلقات کو بحال کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور یہ جو سیاسی تنازع ہے اس سے فوج کو نکلنا ہوگا یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے اگر دو سے تین سالوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جنرل آسیم منیر اور پاکستان کی اس وقت کی نئی اسٹیبلشمنٹ کی پہلا چیلنج تو یہ ہوگیا دوسرا چیلنج ہے دہشتگردی اور الہدگی کسند تلزیمیں اب دہشتگردی کے حوالے سے ہم کچھ دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر دوبارہ سے انوالو ہو رہی ہے کہی نہ کہی وہ واقعات کر رہے ہیں کہی پر سرکاری افسروں کو سرکاری نوکروں کو وہ اغوا کیا جا رہا ہے کاروباری افراد سے بطے مانگے جا رہے ہیں اور تحریک طالبان آئے دن اپنا کوئی نہ کوئی سرکولر جاری کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان دوبارہ انٹری مار چکی ہے اسی طرح جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں الہدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں جو الہدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کا بہت بڑا چیلنج ہوگا ان سے کیسے نمٹنا ہے مذاکرات کرنے ہیں یا پھر آپ نے وار کرنی ہے بلوچستان کی عوام کو کیسے سٹسفائیڈ کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا میری نظر میں دوسرے نمبر پر کہ دہشتگردی اور الہدگی پسند تنظیمیں ہیں تیسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو بسنگ پرسنز ہے بلوچ کے جن کا معاملہ تقریباً بائیس سال سے میڈیا پر کہیں نہ کہیں بلکہ بہت ہی کم ہمیں دیکھنے کو ملا تو بسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے اس کو ریزولف کرنا ہوگا کہ جناب آپ لوگوں کو لا پتہ کرتے ہیں آپ سوڈنٹس کو بلوچوں کو لا پتہ کرتے ہیں اس انظام کا جواب دونا ہوگا عوام کو بلوچستان کی عوام کو بلوچوں کو جو ہے سٹسفائیڈ کرنا ہوگا یہ تیسرا بہت بڑا چیلنج ہوگا جو اس وقت کے آرمی چیف کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا چوتا بڑا چیلنج جو ہے سرحدی تنازات ہے ہم نے حال ہی میں دیکھا افغانستان میں حکومت بدلتی ہے اور وہاں پر امارات آتی ہے تو اکثر آپ کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بھاڑ اکھاڑ رہے ہوتے ہیں فینسنگ جو اربو لاکھو کروڑو اربو روپے لگا کے فینسنگ کی گئی کئی جو فوجی جوان ہیں وہ اس معاملے میں جب یہ کام کر رہے تھے دوران شہادت ہوئی ان کے حملے ہوتے رہے رشتگردوں کے وقتا فوقتا تو جو سرحدی تنازات ہے بالخصوص یہ والا معاملہ جو بورڈر ہے افغانستان کا اس معاملے کو جو ہے ریزولف کرنا ہوگا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اسی طرح جو لائن آف کنٹرول ہے جو بورڈر ہمارے ہندوستان کے ساتھ لگتے ہیں کشمیر کا معاملہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہوگا پروف کرنا ہوگا ثابت کرنا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو چوتا چیلنج میں نظر میں جو سرحدی تنازات ہے یہ والا چیلنج ہے پانچوہ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے اور اس کا اقرار جنرل باجوہ اپنی آخری تقریر میں کر چکے ہیں کہ معیشت جو پاکستان کے معاشی مسائل ہے کیونکہ معیشت اگر آپ کی بہتر نہیں ہے تو آپ دنیا میں جہاں مردی چیخیں مارتے پھرے آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا آپ کو کوئی پہچان نہیں ملنے والی ہم نے دیکھا جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے نہیں حکومت آتی ہے تو سٹاک ایکسچینج اوپر گیا اس دن جو ڈی جی آئی اس پی آر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ دیکھو جناب معیشت جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج معیشت میں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی حالانکہ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے لیکن پاکستان کی معیشت پر وہ اثر انداز ہوتے رہے آئی ایم ایف کے چیلنجز ہیں دوسرے ایف ایٹ ایف کے جو چیلنجز ہیں تو معیشت کے حوالے سے جتنے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور معیشت پاکستان کا اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو آرمی چیف گزر چکے ہیں سب لوگوں کا بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اس نہج پر پہنچا چکے ہیں کہ اب ملک کے ڈیفولٹ ہونے کے خطرے ہیں جو ہم آداد و شمار دیکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے خدا نہ خواستہ لیکن صورتحال واضح ہے آپ کے سامنے کہ کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہر طرف سے مہنگائی ہے پریشر ہے انٹرنیشنل پریشر ہے تو معیشت کا جو چیلنج ہے یہ سامنا ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا رزولف کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آخری سب سے بڑا اہم ترین ایشو وہ ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھا بلکہ ہر حکومت میں دیکھا انیس سو ستر کے بعد بالخصوص کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے فریڈم آف سپیچ اور اس کے علاوہ جو صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت میں پچھلے واقعات میں نہیں جاتا کہ جو اسد تور پر حملہ ہوا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا اب سار عالم پر فائرنگ کی گئی کئی صحافیوں پر مقدمات درج ہوتے ہیں تو جو صحافیوں کے جو حقوق ہے وہ ان سے چھینے گئے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ان کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے یہ اسی حکومت میں عرش شریف کا جو قتل ہوتا ہے کینیا میں اسی طرح سمی ابراہیم یا جتنے صحافی ہیں ان کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں تو صحافیوں کے حوالے سے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ عالمی دنیا میں بالکل بھی بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر ہے بدترین جو رینکنگز کے ممالک ہے جہاں پر اس طرح کے حملے کیے جاتے ہیں صحافیوں کے اوپر انسان حقوق کے کارکنوں کے اوپر سیاسی کارکنوں کے اوپر کیے جاتے ہیں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو پابندیہ ہوتی ہے پاکستان اس لسٹ میں فال کرتا ہے تو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اور صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے صحافیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کو جو حراسہ کیا جاتا ہے نوکریہ سے نکالا جاتا ہے پریشرائز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مار پیڑ کی جاتی ہے مقدمات درج کیے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو دیکھتے ہیں امید تو اچھی رکھنی چاہیے اور ہمیشہ ہی نیا آرمی چیف جب بھی آیا ہے سب نے ان کو کھل دل کر ویلکم کیا ہے لیکن پتہ تب چلے گا آج سے چھ ماہ بعد یا ایک سال بعد بالخصوص اس وقت جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے جو جرنل الیکشن ہوں گے اس میں کیا فوج کی انوالمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ اغبار میں آپ کو خبر پڑھنے کو مل جائے گی اور آپ پڑھ لیں گے یقین کر لیں گے یا دو چار ٹی وی چینلز ہوں گے آپ اس کو دیکھیں گے یا دو چار انکلز کو سن لیں گے اور آپ یقین کر لیں گے کیونکہ سوشل میڈیا ہے ہر بندہ ہی اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے تو اب یہ کاروائیاں جو ہے جو پہلے چھپ کر کی جاتی تھی اب اگر آپ چھپ کر کریں گے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا میرے نزدیک یہی چھ اہم ترین چیلنجز ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی نظر میں جو چیلنجز ہو کومنٹ سیکشن میں اس رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بات